ملکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو ابھی یہ جو سائٹ میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے دو دن پہلے لالی ہوئی ہے یوٹیوب پر اور یہ بینس ابھی جو ہے سیل ہو گئی ہے اور دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں کچھ نیا دیکھانے والا ہوں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں دوستو کل جب میں بینسوں میں تھا شام کو تو مجھے کچھ بینسیں نظر ہیں ابھی جنگل ہے دیکھیں مجھے کیسے جو ہے نکلنا پڑ رہا ہے یہاں سے جھاڑی بہت ہے تو کل شام جب میں بینسوں میں تھا تو مجھے نو بینسیں ملی دیکھ کر مجھے ایسا لگا دیکھیں ہمارے آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں کے تو کسی گاؤں کی نہیں لگ رہی تھی ہمارے آس پاس کے گاؤں میں سے پھولائی ہے ویڈار چھاری لیاری ان گاؤں کی تو ہماری بینسیں سب ملتی رہتی ہے جنگل میں یہاں کے نہیں لگ رہی تھی بینسیں مجھے اب مجھے پتا ہے کہ بینسیں اپنی کھو جائے تو ڈونڈنے کے لیے جو ہے کتنا دور جانا پڑتا ہے اور بہت خرچہ بھی ہو جاتا ہے میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے وہ پہلے جس میں ہم لوگ بنی جو ہے کتنے لوگ گئے تھے ڈونڈنے بینس کو ایک بینس تھی بچہ دے دیا تھا کتنا خرچہ ہو گیا تو ہمارا اس ویڈیو میں میں نے بھتایا ہے وہ ویڈیو میری پڑھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اور بچے کو ہم نے کیسے ڈونڈا جو ہے thumbnail پر میں نے لکھتی آئے تو وہ بھی ویڈیو آپ دیکھیں دوستو وہ بیسے جیسے ہی میں نے دیکھی تو میں نے سوچا اب اس کے جو ہے مالک ہے وہ کہیں میں نے کہیں ڈونڈی رہا ہوگا انہیں اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا ابھی اب میں نے مرسوں کا ویڈیو نکالا ویڈیو نکال کر اپنے موبائل میں میرے پاس جو ہے یہاں کے مالداری لوگوں کا جو ہے گروپ ہے میرے پاس جس میں لگ بگ اپنی کشکے سبھی لوگ جو ہے موجود ہیں اس گروپ میں اسی گروپ میں میں نے ویڈیو جو ہے سینٹ کی اس وارس اپ گروپ میں اور کشی دیر بعد جو ہے کول آتی ہے مجھے بھائی کی کہ بھائی بینسیں جو ہے ہماری ہے مہربانی کر کے آپ ان بینسوں کو جو ہے کسی سرکسی جگہ پر لے جائیں اور باندھ دیں نہیں تو پھر سے ہمیں جو ہے انہیں ڈونڈنے کے لیے بہت دور جانا پڑے گا پہلے سے ہی ہمارا بہت خرچہ ہو گیا ہے اب بینسیں ہاجی پیر کے پاس میں ایک گاؤں ہے بمبارہ وہاں سے نکل آئی تھی نو بینسیں نہیں بلکہ بتیس بینسیں ہیں کل ابھی مجھے صرف نو بینسیں ہی ملی تھی اب وہ نو بینسیں لے کر میں شام کو گھر پہ گیا جیسے تیسے لے گیا باندھی وہاں پر صبح کو بھائی آیا بہت خوش ہو گیا بینسوں کو بھی لے گیا اس کا کام اچھا ہو گیا چلو ہمیں تو خوشی ہوئی کسی کا تو کام اچھا ہوا ہمارے یہاں سے اور یہ ایک دن نہیں میں ہر روز ایسا جو ہے ایک دو کام کر کے ہی جاتا ہوں کسی کا بھی پسو جنگل میں میں فوٹو نکلتا ہوں ویڈیو سینٹ کرتا ہوں وہ بھائی کو جو ہے وہ پسو مل جاتا ہے ایسے بہت سارے کام روز میں کرتا ہوں پر میں یہ ڈھالتا نہیں ہوں یوٹیپ اور وارساپ پر اس کے علاوہ اور بھی جو ہے میں کام کرتا ہوں کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں صرف بینسوں میں ہی جاتا ہوں پورا دن ایسا نہیں ہے میرے پاس اور بھی بہت کام ہے آج میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو میں اپنے فارم پر جاتا ہوں اس سے بھی سنبھالتا ہوں بینسوں کو بھی جو ہے میں ہی سنبھالتا ہوں اور بھی کام ہے دیرے دیرے آپ کو دکھا دوں گا سب وارساپ اور یوٹیوب ہے فیس بوک ہے اس پر ویڈیو ڈال کر دیرے دیرے آپ کو سب کام جو ہے میرے دکھنے لگ جائیں گے کتنے کام جو ہے میں اکیلا کرتا ہوں دوستو ابھی تھوڑی دوری پر جو ہے میرا کھیت ہے وہاں پر بھی میں جاؤں گا آج تو آپ لوگوں کو جو ہے اپنا فارم بھی دکھاؤں گا اور ابھی میری بیسیں جو ہے دوستو جنگل میں ایک کھیت کے پاس سے گزر رہی ہیں دیکھیں اس کھیت کو بھی جو ہمیں بچانا پڑتا ہے بیسوں سے یہ دوسرے بھائی کا کھیت ہے ایرن ڈی اندر لگی ہوئی ہے اور بار سے جو ہے راستے سے بیسیں جا رہی ہیں تھوڑی دیر بعد جو ہے آگے میرا کھیت ہے وہ بھی جو ہے میں آج آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں دیکھیں گا پورا ویڈیو دوستو اور آج آپ لوگوں کو میرا کھیت بھی جو ہے میں دکھا دیتا ہوں وہاں پہ میری بیسیں کھڑی ہیں اور کھیت یہاں پہ اس سائٹ پہ ہے میرا یہ اندر جانے کا راستہ ہے خیت کے اندر اندر سے بھی آپ لوگوں کو خیت دیکھا دوں گا میرے کو تو آنا پڑتا ہے روز خیت پر بھی بینسوں میں بھی تو آج آپ لوگوں کو بھی جو ہے دیکھا دیں خیت میں جو ہے جوار ہم نے لگائی ہے کل سات اکڑ جمینیں میرے خیت کی ہمارے پاس ڈیم کی سویدہ نہیں ہے ڈیم کا جو ہے پروسس چل رہا ہے ابھی کام چرو ہو گیا ہے اگلے چار پانچ سالوں کے اندر جو ہے چالو ہو جائے گا ڈیم پھر تو ہمیں بھی جو ہے یہاں پہ بہت اچھا جو ہے خیتی کرنے کا موقع ملے گا اس وقت ہم صرف بارس کے پانی پر ہی خیتی کرتے ہیں ابھی گورنمنٹ ڈیولممنٹ کافی اچھا کر رہے ہیں یہاں پر ڈیم ہوگا تو جو ہے بہت سارے گاؤں کو یہاں پر فائدہ ہوگا یہ صرف برساد کے پانی پر ہی جو ہے نیر برے خیت جوار جو ہے اچھی لگ گئی ہے برساد کے پانی پر آپ دیکھ سکتے ہیں خیت میں کول سات اکر میں میں نے لگا یہ جوار سو کلو جوار ڈالی تھی میں نے چالیس اجار کے اسپاس خرچہ رہا ہے ابھی بھی بہت خرچہ لگے گا اس پر کاٹنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے یہاں سے بارہ بھی لگتا ہے تو وہ گھر پہ لے جانے کا یہاں سے گاؤں بھی دور ہے ڈائی سے تین کلومیٹر تک کا راستہ جو ہے یہاں سے ہے گاؤں اور جنگلی سور اور نیل گائے یہ بہت پریشان کرتے ہیں خیتوں میں یہ رات کو آتے ہیں اور فصل کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں ابھی یہ تھوڑی کچھی ہے اس کا سواد جو ہے میٹھا نہیں ہے جیسے ہی پک جائے گی سواد میٹھا ہوگا تو وہ پھر اس میں جو ہے بہت نقصان کریں گے جنگلی سور ہے نیل گائے ہیں دوستو میں یہاں پہ روز آتا ہوں میسوں کو باہر چھوڑ کر جو ہے یہاں پہ چکر لگاتا ہوں کوئی نقصان تو خیت میں نہیں ہوا ہے جیسے جنگلی جانور ہوں گوسائے ہوں یہاں سے جو ہے ہائٹ اچھی دکھ رہی ہے جوار کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے ساڑھے تین فیٹ کی ہائٹ ہو گئی ہے جوار کی ابھی ایک مہینے کے اوپر چار سے پانچ دن ہوئے ہوں گے اس کو لگائے ہوئے تو یہ سائٹ میں یہ بہت خراب ہے یہ آپ کو دیکھا جاتا ہوں گے خرپتوار ہم جسے کہتے ہیں یہ بیچ یہ ایک بار خیت میں ہو گیا تو مشکل ایسے نکالنا بہت خطرناک ہے یہ اس کا بیچ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے دیکھا دیتا ہوں فصلوں کو برباد کر دیتا ہے یہ اس سائٹ سے تو میں نے نکال لے تھی فصل سے بیچ میں جو ویسٹ جگہ تھی وہاں پہ یہ رہ گئی باقی اس کے علاوہ ادھر اس سائٹ جو ہے گانس بھی ہے ہماری بینسوں کے لئے جو گانس بھی لگی ہے اس سائٹ یہ بیچ پیچ میں جگہ میں نہیں ہوئی ہے جوار یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سواروں نے جو نقصان کیا ہے جنگلی سواروں نے یہ دیکھیں یہ کٹ کٹ کر پھیکا ہے بیچ میں جمین میں بھی جو ہے تھوڑا پونچ نیچے کم پانی رکھتا ہے کہیں پر زیادہ رکھتا ہے اس لئے کچھ جگہ پر اچھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی لگی ہوئی ہے پر بیچ میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کھالی ہے یہ جگہ کہیں پیچے